جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نظر سانی کیس میں ذاتی طور پر پیش ہونے کا فیصلہ کہا وکیل منیر اے ملک حلیل ہیں اس لیے ان کی ذکا پیش ہوں گا جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارک سیئے نظر سانی کیس میں وکیل تبدیل نہیں ہو سکتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مقالمہ کیا کہیں ایسا نہ ہو نظر سانی کیس مکمل ہونے سے قبل پھر کوئی معزز جج ریٹائر ہو جائیں سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے ووٹ کی رازداری حتمی نہیں سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ کی تجویز مسترد کر دی کہا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے وہ کرپٹ پریکٹیسز کے خلاف کارروائی کرے سینٹ انتخابات میں الیکشن کمیشن کرپشن کے خاطمے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتا ہے ریفرنس پر رائے نہیں دینی چاہیے جسٹس یاہیہ افریدی کا لارجر بینچ کی رائے سے اختلاف سپریم کورٹ کی رائے کے مطابق ووٹ کی رازداری ہمیشہ کے لیے نہیں ووٹ کی شناخت کو ممکن بنایا رہا سکتا ہے اٹرنی جنرل کا موقف کہا سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے اچھی رائے دی ہارس ریڈنگ اور کرپ پریکٹیسز کو روکنے کے لیے ہمارے موقف کی تائید کی 22 سینٹ الیکشن اوپن بیلڈ کے ذریعے ہوں حکومت کے لیے یہ الیکشن بہت اہم ہے شیخ رشید نے سپریم کورٹ رائے کو مدللل قرار دے دیا تسلیم کیا حکومت اور اتحادیوں کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں شہباز گل انتخابی کمیٹی کو بیلڈ پر بارکوڈ یا سیریل نمبر استعمال کرنے کی تجویز دے دی تویٹر پیغام میں کہا اللہ نے عمران خان کو سرخ رو کیا سپریم کورٹ نے رائے دی سینٹ کا الیکشن آئین کے مطابق ہے اس کا مطب ہے سینٹ الیکشن خوفیہ رائشن مالی کے ذریعے ہوگا وکیل سپریم کورٹ جانگیر جدون کی گفتگو کہا حکومت کا موقف تھا سینٹ الیکشن آئین کے اندر آتے ہیں یا نہیں سپریم کورٹ کہتی ہے آئین کے مطابق نہیں تو حکومت کی منشاہ پوری ہو جاتی تحریک انصاف دائیں اور ضمیر کے سوداگر بائیں جانب ہیں سینٹ اندخابات سے مطالق سپریم کورٹ کی رائے پر شبلی فراز کا تفسرہ فیصل جاوید بولے خوفیہ رائشن مالی تا قیامت نہیں سینٹ انتخابات میں ووٹ کی نشاندہی ہو سکے گی فواہ چودری نے رائے کو کرپشن کے خاتمی اور ہارس ریڈنگ کی حوصلہ شکنی کا نام دے دیا بولے مکمل خوفیہ رائے دہی کا اصول نہیں مانا اوپن بیلڈ سے مطالق صدارتی ریفرنس کلا دم ہو گیا سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف رائے دی کہہ دیا آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہی الیکشن ہوگا سینئر وکیل لطیب خوصا کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کہا حکومتی عراقین بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے موقف کی تائید ہوئی اب حکومتی وزراء جو مرضی مٹھائیاں بانٹیں اپوزیشن لیڈر سیند اسمبلی حلیم عدل شیخ کی درخواست سے زمانت انصداد دہشتگردی عدالت نے دو مقدمات میں زمانت مسترد کر دی عدالت نے پی ایس اٹھاسی زمنی انتخابات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں زمانت مسترد کی ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں ایک روپے پچاسی پیسے کا اضافہ ایل پی جی کی نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے چونتر پیسے فی کلو مقرر اوگرہ کا نوٹفیکیشن جاری ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق مارچ دو ہزار اکیس کے لیے ہوگا اور پی ایس ایل سکس میں آج کوئیٹا گلیڈیئٹرز اور اسلام آباد ٹکرائیں گے گلیڈیئٹرز ایونڈ کا کوئی بھی میچ نہیں جین سکے اسلام آباد یونائٹیڈ چار پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے